میمن صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اب الہدہ الہدہ سیاسی بیٹل فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ حالات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں سرجیل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن جی شکریہ میں نے سمجھتا ہے اس طرح کی حالات ہیں ڈیفنیٹلی کچھ ہمارے سندھ سے ریلیٹیڈ کچھ گریوینسز تھے جو کہ فیڈل سے ہمیشہ تقاضہ کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیف منسٹر سندھ نے بھی ہائر پریٹ فرم پر اٹھا ہے اور ہمارے پارٹی کے چیرمن مطلب لاول بٹو درداری صاحب نے وہ تمام فورمز پر اٹھا ہے اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے طرف سے یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ جو بسم کے گریوینسز ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور یہی ہماری جائز شکایت تھی دیفنیٹلی وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی شکایت جو ہے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کرے اس کے علاوہ بھی آپ کے گریوینسز تھے چیرمن پی سی بی کے معاملے کے اوپر اور اس سے نجم سیڈی صاحب خود دستبردار ہو گئے تو یہ بھی ون ون سیچویشن تو بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو بات نہیں مانی جا رہی تھی نا سر لیکن ایک گھر مگر دو بھائی ہوتاں تو دیفرنس اوپینین ضرور ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک شخص سے اپنی چوائس ہوتی ہے اور ہر حساب سے اپنی چوائس ہوتی ہے لوگ ٹی وی چینلز میں بھی اپنی چوائس سکتے ہیں کوئی ایک چینل دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی دوسرے چینل دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ایک مووی دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی دوسرا مووی دیکھ رہا ہوتا ہے ہوتے ہو سب ساتھ ہی رہے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے کہ میری کوئی اور چوائس ہو سکتا ہے کسی کو اور کوئی چوائز ہو سکتے لیکن اس میں بہتر ہوتا کہ سارے چیزیں افام و ترفیم کے ساتھ ہوں تو وہ چیزیں بہتر تک سے چل سکیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ الیکشن کیمپین لیڈ کریں گی اس کا مطلب ہے کہ دے آر آل سیٹ فور در اپکمنگ جنرل الیکشنز آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ انتخابات کی تیاری کی طرف جانا ہے اب بالکل جی پیپلز پارٹی is always ready for the upcoming elections and جب بھی الیکشنز ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں گے کہ فل ایک فلو کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے الیکشن کیمپین کریں گے انشاءاللہ شرجیل میمن صاحب ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کومنٹ ضرور کریے گا اور وہ ہے نبیل گبول صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس کے اوپر بڑا شدید سوشل میڈیا کہ اوپر کومنٹری ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے کلیر کریں گے کیا واقعی ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکس دکھائی گئی یا صحیح تھی انٹرپیٹ غلط کیا گیا تحید نہیں ویڈیو ایڈیٹیٹ تھی اس کا جو پورا ورزن تھا وہ بلکل ایسی کوئی کہانی نہیں ہے نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما ہے اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کسی بھی چیز کو ایڈیٹ کر کے کٹ کر کے کوئی بھی چیز دکھائیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی اس کو آہ وائرل ہونا چاہیے اس طرح کی چیز کو اور نہ ہی جو ہے لوگوں کو اسنی فرصت ہونا چاہیے کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے اب ان چیزوں پہ ہم لوگ بیٹھ کر بحث کریں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے اور مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانہے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے